اب آپ کو اب تک کے چناؤں کا ایکزٹ وشلیشن بتاتے ہیں پہلا اس بار کے چناؤں کی شروعات بڑی دھیمی رہی تھی اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگی نہیں رہا کہ چناؤں شروع ہوئے آپ کو یاد کیجئے جب پہلا چرن شروع ہوا تھا شروعات کے تین چرنوں میں پچھلی بار سے کم مددان ہوا تھا لیکن اس فلم کے سیکنڈ ہاف کے چوتھے اور پانچویں چرن میں پہلے سے زیادہ ووٹنگ ہوئی اور اب چھٹے چرن میں بھی پچھلی بار جتنا ہی مددان ہو سکتا یعنی اب تک کے چھے چرنوں میں کم اور زیادہ ووٹنگ کے بیچ یہ میچ ٹائی رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو چناؤں شروعات میں بڑے سائلنٹ تھے اب ان چناؤں میں لوگوں کو مزا آنے لگا ہے ان چناؤں میں ایک نئی انہوں نے گتی پکڑ لی ہے اور موسم کے چناؤں میں بھی کافی گرمی اس سمیں آ گئی ہے تو اب آپ کو ضرور ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ اب چناؤں بڑا دلچسپ ہو گیا ہے دوسرا جس طرح ورش 2019 کا لوگ سبا چناؤں وٹس ایپ کا چناؤں تھا ٹھیک اسی طرح اس بار کا چناؤں یوٹیوب کا چناؤں بن گیا ہے اور ان چناؤں کی پوری لڑائی یوٹیوب پر لڑی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبز یوٹیوبرز ان کا کتنا جم کر استعمال ہوا ہے اس بار تو یوٹیوب اس بار جو ہے یہ بھارت کا اتنا بڑا چناؤں دنیا کا اتنا بڑا چناؤں جو ہے اس میں یہ یوٹیوب پر لڑا جا رہا ہے تیسرا بی جے پی کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ لوگ جنتہ پردھان منتری موڈی کا وہی ونٹیج روپ دیکھنا چاہتے ہیں جو ورش 2014 سے پہلے وہ دیکھا کرتے تھے اور چناؤں سماپتھ ہوتے ہوتے پردھان منتری اپنے اسی پرانے روپ میں آبھی چکے ہیں اور لوگ اس روپ کو پسند کر رہے ہیں انہیں پردھان منتری موڈی کا یہ آکرمک رویہ پسندہ رہا ہے چوتھا ان چناؤں سے سبھی راجنیتک دلوں کی وچاردھارہ اب بلیک اور وائٹ کی طرح لوگوں کے سامنے سپشٹ ہو گئی ہے دن اور رات کی طرح وچاردھارہ سپشٹ ہو گئی ہے یہ چناؤں اس لیے بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے اور ان وچاردھاروں میں ایک ہے اڑک وچاردھارہ اور دوسری ہے فلوٹنگ وچاردھارہ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا کونسپٹ رکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے وچاردھارہ جو اڑک ہوتی ہے جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ایک ہوتی ہے فلوٹنگ وچاردھارہ جو ہر چناؤں میں بدلتی رہتی ہے بی جے پی اور کمیونسٹ پارٹی کی وچاردھارہ اڑک وچاردھارہ مانی جاتی ہے اور دونوں پارٹیاں اپنی وچاردھارہ کو لے کر بلکل سپشٹ ہیں اور وہ اس پر سمجھوتا نہیں کرتے لیکن کانگریس اور دوسرے ویپکشی دلوں کی وچاردھارہ اب فلوٹنگ وچاردھارہ بن گئی ہے جس میں کانگریس علپ سنکھیکوں کو فرسٹ سیٹیزن مانتی ہے اور کانگریس کے ساتھ کانگریس کا جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر ہم مانیں تو اس میں سب کا ساتھ میں سب برابر نہیں ہیں جبکہ بی جے پی کے سب کا ساتھ میں سب برابر ہیں تو بہت بڑا انتار اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب برابر ہوں گے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں لیکن کانگریس یہ کہتی ہے کہ ہمارا سب کا ساتھ میں جو مائنورٹیز ہیں الف سنکھک جو ہیں وہ فرسٹ سٹیزن بنیں گے باقی کے سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن بنیں گے تو ویچاردھارہ کو اگر آپ دیکھیں تو اب دیش کے لوگوں کے سامنے یہ ویچاردھارہ بلکل سپشٹ ہو گئی ہے اس بار بی جے پی نے اپنی ویچاردھارہ کو سپشٹ کیا ہے پہلے سے زیادہ اور کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنی ویچاردھارہ کو بار بار ڈائلیوٹ کیا ہے اور اب یہ ویچاردھارہ ایک فلوٹنگ ویچاردھارہ بن گئی ہے یہ پانی کی طرح ہے یہ کہیں بھی بہن سکتی ہے کوئی بھی نیا روپ لے سکتی ہے پانچوی بات اس بار کی چناؤوی پریکشہ کا question paper پردھان منتری موڈی نے سیٹ کیا تھا اور یہ بات لوگوں کو بہت دیر میں سمجھ آئی اور وہ ہر چرن کے سیلیبس میں نئے نئے مددے جوڑتے چلے گئے اور ویپکش ان مددوں پر بند کر رہ گیا تو ایک بڑی بات جو اب چھے چرنوں کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ question paper اصل میں پردھان منتری موڈی نے سیٹ کیا تھا وہ نے پورا روڈ میں پتا تھا چھٹا ان چناؤوں میں پردھان منتری موڈی نے ویپکش کو چار سو ساتھ میں ان چناؤوں میں دیش کے لوگوں نے پردھان منتری موڈی اور رہول گانڈی کی پرچار کی شہلی میں ایک بہت بڑا انتر دیکھا اس چناؤ میں پردھان منتری موڈی میڈیا کو اب تک 71 انٹرویوز دے چکے ہیں جبکہ رہول گانڈی نے اب تک میڈیا کو ایک بھی انٹرویو نہیں دیا ہے پردھان منتری موڈی نے نیوز ویگ جیسے انتراشتری میڈیا سنستانوں سے لے کر راشتریہ نیوز چینلز ریجنل نیوز چینلز لوکل نیوز چینل ہائپر لوکل نیوز چینل اخبار راشتریہ اخبار شیطریہ اخبار یہاں تک کی یوٹیوبرز کو بھی انٹرویو دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی نے بڑے بڑے سمپادکوں سے لے کر جو بیٹ ریپورٹرز ہیں یعنی وہ ریپورٹرز جو بی جے پی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں جو پردھان منتری کاریالے کو کور کرتے ہیں پردھان منتری موڈی نے ان بیٹ ریپورٹرز کو بھی اس بار بولا کر انٹرویو دیا ہے یعنی بڑے بڑے سمپادکوں سے لے کر اور بیٹ ریپورٹرز تک بڑے بڑے انتراشتریہ سنسطھانوں سے لے کر ہائپر لوکل سنسطھانوں تک یوٹیوبرز تک سب کونوں نے انٹرویو دیا ہے جبکہ راحل گاندی نے اس بار ایک بھی انٹرویو نہیں دیا اور وہ اپنا ویڈیو بنا کر بس سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہی وہی سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راحل گاندی نے خود ایک بھی انٹرویو نہیں دیا لیکن پردھان منتری موڈی نے ابھی تک جتنے انٹرویو دیا ہیں دیش کے بڑے بڑے پترکاروں کو بڑے بڑے نیوز چینلز اور اخباروں کو ان سب کا مزاک راحل گاندی نے اڑایا ہے اور راحل گاندی نے ہر بار ان انٹرویوز کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے پترکاروں کا مزاک اڑایا ہے اور کہا ہے کہ یہ سارے انٹرویوز فکسٹ ہیں اب آپ سوچئے اتر سے لے کر دکشن تک پورو سے لے کر پشن تک ہر پرکار کی ویچاردھارہ کے اخبار نیوز چینلز یوٹیوبرز پترکار سمپادک کیا سب ہی فکسٹ ہو سکتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن راحل گاندی لگاتار یہی آروپ لگا رہے ہیں اور خود انہوں نے ابھی تک ایک بھی انٹرویو نہیں دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی ایک ریلی میں پارٹی سے جڑے کم سے کم دو سو لوگوں سے الگ سے ملتے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا نیجی طور پر جو آؤٹ ریچ ہے وہ کیسا ہے دیکھئے جب وہ کسی ریلی کے لیے نکلتے ہیں دلی سے سب سے پہلے ائرپورٹ پر بی جے پی کے لگ بک چالیس سے پچاس نیتا ان کا سواگت کرتے ہیں ان سب سے پردھان منتری موڈی ایک ایک کر کے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں اس کے بعد ائرپورٹ سے وہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر جس دوسری ریلی ستھل پر جاتے ہیں وہاں بھی ہیلی پیڈ پر تیس سے چالیس بی جے پی کے نیتا اور کارے کرتا ان کا سواگت کرتے ہیں وہاں بھی وہ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں بات کرتے ہیں ہیلی پیڈ کے بعد جہاں ریلی ہوتی ہے وہاں سٹیج کے پیچھے وہاں پھر چالیس پچاس کارے کرتا ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کل ملا کر ان سے ملتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں یہ سٹیج کے پیچھے کی میں بات کر رہا ہوں پھر سٹیج پر بھی وہ پارٹی کے کارے کرتا سے ملتے ہیں اور اس طرح ایک ریلی میں پردھان منطری مودی کم سے کم دو سو سے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں نجی طور پر ہاتھ ملاتے اور اگر ایک دن میں انہوں نے چار ریلیاں کی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ آٹھ سو لوگوں سے نجی طور پر ہر دن وہ مل رہے ہیں اور اس دوران وہ کبھی کبھی پارٹی آفس میں بھی چلے جاتے ہیں جو کشتری پارٹی آفس ہیں وہاں پر بھی اگر آپ لوگوں کو ملا لیں تو وہ ہر روز ایک ہزار لوگوں سے مل رہے ہیں تو یہ راحل گاندھی اور پردھان منطری مودی کی شیلی کا ایک انتر میں نے آپ کو بتایا اور جو ان کی جو پرسنل آؤٹ ریچ ہے اس کا انہیں فائدہ مل رہا ہے